اب آپ کو خبر دیں سموک کے تدارک کے لیے لاہور ہائی کورٹ کا ایکشن جھنگ، حافظ آباد، خانے وال، ننکانہ، بہاول نگر اور شیخ اپورا کے ڈی سیز کو تبدیل کرنے کا حکم دیا ہے بی جی محولیات بھی تبدیل کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے جسٹس شاہد کریم نے ریمارکس دیئے کہ فصلوں کی باقیات جلانے کی ویڈیوز افسوسناک ہیں کمیشنر لاہور مکمل طور پر سموک کنٹرول کرنے میں ناکام رہے حکومت نے چھٹی کی سب افسران اور ذمہ دارت چھٹیوں پر چلے گئے سمات کی تفسیرات جانتے ہیں عرشد علی سے عرشد بتائیے گا مزید احوال جبنکل جہاں والاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم نے شہری حارون فاروق سمیت دیگر کی درخواستوں پر سمات کی جبکہ درانے سمات عدالت نے اظہار ناراضگی کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب حکومت کی جانب سے چھٹییں کی گئیں اور تاہم تمام افسران جہاں وہ سموک کے تدارک اور سموک ختم کرنے کے لیے جہاں وہ اعتماد کرنی کی بجائے اپنے اپنے بچوں کے ساتھ چھٹیوں پر چلے گئے اس کے ساتھ ساتھ میمبر وارٹر کمیشن نے عدالت کو بتایا کہ شیخ اپرا خانے وال بہاون لگر سمیت دیگر ڈپٹی کمیشنرز کی علاقوں کے اندر جہاں وہ فصلوں کی بقایجات کو جلایا جا رہا ہے جو کہ افسوسناک ہے جس پر جو ہے وہ عدالت نے سخت اظہارے ناراضگی کیا اور ان تمام ڈپٹی کمیشنرز کو ان ازلا کے فوری تبدیل کرنے کا حکم دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ ورک فرام ہوم کی ہفتے میں دو دن پالیسی پر عمل کیا جائے اس کے ساتھ ساتھ عدالت کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ تمام سکول کالجز کو ہفتے کے روز جو ہے وہ بند بھی کیا جائے اور اس سلسلے میں عدالت نے سرکاری وکیل کو یہ ہدایت کی ہے کہ آپ چیف سیکٹری پنجاب کے ساتھ جوڈیشل وارٹر کمیشن کے میمبر کی ملاقات ارینج کروائیں اور جوڈیشل وارٹر کمیشن کا جو میمبر ہے وہ فوری طور پر جہاں وہ عدالتی احکامات سے متعلق چیف سیکٹری پنجاب کو آگاہ کریں اس کے ساتھ ساتھ عدالت نے یہ بھی کہا ہے کہ جتنے بھی جو لڈی اے کے پروجیکٹس ہیں ان پر جہاں وہ بھی کام ہو رہا ہے تاہم افسوسناک ہے ان کو چاہیے کہ فوری طور پر جب سموگ آتی ہے تو ان کو روک دیا جائے تاہم جہاں وہ عدالت نے کاروائی بدھ تک کے لیے ملتوی کر دی ہے عدالت نے کاروائی بدھ تک کے لیے ملتوی کر دی ہے ارشاد آپ کا شکریہ تفصیلات بتانے کے لیے